سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں اسٹیلین گریڈ کے بارے میں یہ کہانی ہے کچھ رشین سپاہیوں کی جو ایک بلڈنگ کو سرکشت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری چیزوں کو نشتوں نابود کر دینا چاہتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے جاپان کا درشیہ آتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے 2011 کا جب جاپان میں بہت اتیج بھوکاں پایا تھا بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو گئی تھی جس میں بہت سارے لوگ دب گئے تھے پھر جیسے ہی پوری دنیا میں یہ خور فیلی پوری دنیا نے مدد بھیجنا شروع کیا جاپان میں تاکہ وہ لوگوں کو بچا سکے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے اپنے آدھنی کپ کرنوں کے ساتھ اسی بیچ ہم ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہیں جس کے نیچے ایک لڑکی دبی ہوئی ہے اور اوپر سے سارے لوگ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تب سب سے پہلے وہ لوگ ملوے کے نیچے کیمرہ لگاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کیمرے کو آگے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ دیکھ سکے کہ کہاں پر کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں تب ہی نیچے انہیں نینہ نام کی ایک لڑکی نظر آتی ہے تب ڈاکٹر نینہ کو شانت کروانے کے لیے اس سے بات کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ملوے کو اٹھانے میں تھوڑا وقت لگنے والا ہے تب تک انہیں کیسے بھی نینہ کو اٹھا کر کے رکھنا ہے تب نینہ اپنے مرے ہوئے پیتا کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اپنے پیتا سے کتنا پیار کرتی تھی تب ڈاکٹر بھی بتاتا ہے کہ اس کے پانچ پیتا تھے اور پانچوں بہت ہی زیادہ بہادر تھے تب اس بات کو سننے کے بعد نینہ کنفیوج ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کے بھی پانچ پیتا کیسے ہو سکتے ہیں تب ڈاکٹر اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش پیک میں تب ہمارے سامنے آتا ہے انیس سو بیالیس کا درشے یہ وقت ہوتا ہے دوسرے وشویوت کا ہم رشن سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو ہولگا ندی کو پار کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جرمنز کو روک سکیں جرمنز نے ہاں پر پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو مار دیا ہے ان لوگوں نے لگ بگ ہر ایک بیلڈنگ میں بوم لگایا ہوا ہے جب بھی کسی بیلڈنگ میں بلاسٹ ہوتا ہے تب اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور کیپٹن گرومو کو اسی لیے بلائے گیا ہے کہ وہ جا کر کے بیلڈنگ سے بومز کو باہر نکالے تب گرومو اپنی ٹکڑی کے ساتھ پلاننگ کرنے لگتا ہے کہ کیسے جانا ہے انہیں شہر کے اندر اور کیسے سارے بومز کو ڈیفیوج کرنا ہے تب ہی ہم ایک جرمن سپاہی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے کیپٹن کان کان یہاں پر چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو تینات کر رہا ہوتا ہے ہر ایک خطرے کے لیے تب ہی کان کو پتہ لگتا ہے کہ رشن سپاہی ندی پار کر کے ادھر ہی آ رہے ہیں تب وہ اپنے سارے سپاہیوں کو تینات کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ندی کے پاس جتنے بھی ٹینکس ہیں ان سب کو بلاسٹ کر دو پورے ندی کے پاس بوم لگا دو تاکہ وہ جیسے ہی آس پاس آئیں ہم ایک ہی جھٹکے میں سارے سپاہیوں کو ختم کر دیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گرومو اپنی ٹیم کو لے کر کے آ چکا ہے دھیرے دھیرے وہ لوگ بلڈنگ کے اندر آنے لگتے ہیں تب پہلے مالے پہ انہیں بہت سارے جرمنس نظر آتے ہیں لیکن یہ لوگ ان سے نہیں ڈرتے یکے کر کے وہ سب کو ختم کر دیتے ہیں تب گرومو جاتا ہے بوم کے وائر کو کاٹنے کے لیے لیکن این وقت پہ یہاں پہ کان آ جاتا ہے تب گرومو اور کان لہنے لگتے ہیں ان دونوں کے بیچ بہت دیر تک لڑائی ہوتی ہے لیکن انتھ میں کان بھاری پڑتا ہے گرومو پہ وہ اسے نیچے گیراتا ہے اور بوم کا ڈیٹو نیٹر دبا دیتا ہے تب ندی کے پاس ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے یہ بلاسٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سیکڑو رشن سپاہی مارے جاتے ہیں اور سیکڑو سپاہی ایسے ہی جل رہے ہیں لیکن اب آگ بھی ان سپاہیوں کو نہیں روک پاتی یہ اپنے جلتے ہیوے شریر کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد جرمنز تھک کے بک کے رہ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے پھر جلتے ہیوے سپاہی جا کر کے کود جاتے ہیں جرمنز پہ اور ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتے ہیں اس طریقے سے وہ فرنٹ لین کے سارے جرمنز کو مار دیتے ہیں لیکن جرمنز بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والے وہ لوگ جلدے یہر فورس کو اطلاع کر دیتے ہیں تب آسمان سے جرمن فورس ان پر گولیاں چلانے لگتی ہے وہ ہر جگہ دوبارہ لاشے بیچھا دیتے ہیں تب ہی ہم گروہوں کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تب ہی انہیں اوپر سے کچھ آوات سنائی پڑتی ہے تب گروہوں سب کو شانت رہنے کے لیے کہتا ہے اور دھیرے دھیرے جاتا ہے اوپر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اوپر کوئی نہ کوئی سپاہی ہے اور جاتے ہیں اس پہ حملہ کر دیتا ہے تب گروہوں کی نظر پڑتی ہے ایک رشین سپاہی پہ جس کا نام ہے سرج یہ سپاہی کا کام تھا کہ یہ آٹلری کو راستہ دکھائے یہ سپاہی جیسے ہی گروہوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ پچھلے تین دن سے میں سویا نہیں ہوں میری نظر ہر ایک جگہ پہ تھی تب اس بات کو سننے کے بعد گروہوں گصہ ہو جاتا ہے وہ ایک کیک مارتا ہے سرج کو اور کہتا ہے کہ اگر تمہاری نظر ہر جگہ ہوتی تب تم نے ہمیں اطلاع کیا ہوتا ہمارے اتنے سارے ساتھی جل کے نہیں مرتے تب ہی یہاں پر آتا ہے ان کا دوسرا ساتھی جس کا نام ہے شوانو شوانو گروہوں کو کہتا ہے کہ ہمیں اس پورے جگہ کی تلاشی لینا چاہیے اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو ہمیں کوئی ریڈیو مل سکتی ہے اور اگر ایک بارے میں ریڈیو مل گئی تب ہم اپنے ہیڈکوارٹر میں کانٹیکٹ کر پائیں گے تب گروہوں کو بھی یہ ایڈیا اچھا لگتا ہے اور وہ شوانو کو کہتا ہے کہ جاؤ اور ہر جگہ جا کر کے تلاشی لو وہ سرج کو بھی چھوڑ دیتا ہے تب ہی اس کے باقی ساتھی چلاتے ہیں اور گروہوں بھاگتا ہوا آتا ہے اپنے ساتھیوں کے پاس تب وہ دیکھتا ہے کہ ایک جرمن سپائی نے ایک رشین لڑکی پہ بندوقتان کر کے رکھا ہے وہ اسے مار دے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان کے ایک اور ساتھی کو جس کا نام ہے نیکی پیچھے سے آتا ہے اور اس جرمن سپائی کو مار دیتا ہے یہ لڑکی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے تب گروہوں اسے سمجھاتا ہے کہ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اسے کچھ نہیں ہوگا تب وہ لڑکی اپنا نام بتاتی ہے اس کا نام ہے کاتیا کاتیا اسی ڈاکٹر کی ماہ ہے جسے ہم نے فلم کی شروعات میں دیکھا تھا تب گروہوں ہو جاتا ہے باہر اور باہر کے نظارے کو دیکھنے کے بعد وہ آشچرے چکیت رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جرمن سپائی اس پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے ان لوگوں نے لگ بک ساری کی ساری عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے اور اوپر ہر طرف جرمن پلینز گھوم رہے ہیں جو کسی بھی وقت کہیں پر بھی بوم گی رہا سکتے ہیں تب ہی اس بیلڈنگ کے پاس ایک پلین کریش ہوتا ہے اس کی آواز اتنی تیج ہوتی ہے کہ کاتیا جگ جاتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ گھر کاتیا کا ہی ہے اسے پہلے بھی سپاہیوں نے آگاہ کیا تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلی جائے لیکن کاتیا کسی بھی قیمت پر اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتے اسے اپنے ہی گھر میں رہنا ہے وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا چاہتی چاہے کچھ بھی ہو جائے تب ہی ہم گھروموں کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے والی بلڈنگ میں بہت سارے جرمن سپاہی ہیں اور انہیں یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اسی لئے لوگ ہمیشہ ہی ان پر نظر رکھتے ہیں اور وہ سارے لوگ ہمیشہ ہی ان کے نشانے پر ہیں اسی بچ گھروموں کانٹیکٹ کرتا ہے اپنے ہیڈکوارٹر میں اور انہیں پوری بات بتاتا ہے تب اس کے ہیڈکوارٹر سے سندیش آتا ہے کہ اب انہیں اسی بلڈنگ میں رہنا پڑے گا کم سے کم اگلے تین دنوں تک جب تک ڈیویجنل فورس یہاں پر نہ آ جائے تب اس بات کو سننے کے بعد گھروموں پریشان ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام بہت ہی مشکل ہونے والا ہے خاص کر کے تب جب ان کے سامنے والی بلڈنگ میں ہی جرمنز ہیں جن کی تعداد ان سے بہت ہی جادہ ہے تب ہی آ پر کاتیا آ جاتی ہے وہ اپنے پودے کو اٹھا رہی ہے تب گھروموں اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے تمہیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے چلی جاؤ تب کاتیا منع کر دیتی ہے وہ یہی پر رہنا چاہتی ہے پھر وہ اکے کر کے جاتی ہے سارے سپائیوں کے پاس ان کے بوتل کو لیتی ہے اور اس میں پانی بھرنے چلی جاتی ہے تب اچیت سارے سپائیوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور اب دھیرے دھیرے پاس کے رشن سپائیوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر رشن سپائی ہیں تب وہ آتے رہتے ہیں ان کے پاس ان کی مدد کے لیے وہ اپنے ہتھیار لاکر کے انہیں دیتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں پھر دھیرے دھیرے کر کے اس بلڈنگ کے اندر جتنے بھی جرمنز کی لاشیں ہیں وہ ساری لاشوں کو باہر فیکنے لگتے ہیں تب یہ بات پتہ لگ جاتی ہے جرمن کرنل کو پھر کرنل بلاتا ہے کان کو اور کہتا ہے کہ رشنز کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساتھیوں کی لاشوں کو فیکنے کی وہ لوگ ابھی بھی اس بلڈنگ کے اندر ہیں جتنی جلدی ہو سکے ان سب کو مار گراو یہاں پر کوئی بھی رشن نظر نہیں آنا چاہیے تب کان بھی اس بارے میں پلاننگ کرنے لگتا ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر جاتا ہے جہاں پر کچھ بچے ہوئے رشن لوگ رہتے ہیں یہ عام لوگ ہیں جنہیں جرمنز بھی نہیں مار رہے ہیں لیکن کان ہمیشہ یہاں پر ایک عورت سے ملنے آتا ہے جس کا نام ہے ماشا ماشا کان کی مریہ ہی پتنی کی طرح دکھتی ہے اسی لئے وہ بار بار یہاں پر آتا ہے لیکن ماشا بلکل بھی پسند نہیں کرتی کان کو وہ کہتی ہے کہ پچھلے سات دنوں میں تم یہ ایک بار بھی نہیں ہے مجھے لگا کہ تم مر چکے ہو لیکن اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا پر کان ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا اسے رشن نہیں آتی یہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے لیکن کان یہاں پر ہمیشہ ہی کھانا لے کر کے آتا ہے اور وہ باقی سارے لوگوں کو ڈرا کر کے رکھتا ہے کہ کوئی بھی ماشا کو پریشان نہ کرے تب ہی ہم گروموں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سارے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اگلے تین دنوں تک سب کو یہی پر رہنا ہے کیونکہ یہ جگہ بہت ہی کروشل ہے اگر ان لوگوں نے اس جگہ کو بچا کر کے رکھا تب کہیں وہ شہر کی تباہی کو بھی روک سکیں اسی لئے جب تک دیویزنل فورسز یہاں پر نہیں آ جاتے ہیں انہیں اپنے اپنے پوزیشن پر تیناد رہنا پڑے گا چاہے دن ہو یا رات کیونکہ ہر طرف جرمنز پھیلے ہوئے ہیں تب ہی ان کا ایک ساتھی آ کر کے بتاتا ہے کہ جرمنز نے بہت سارے روشنز کو لائن میں کھڑا کیا ہے اور اب کرنل ایک ایک کر کے سارے روشن لوگوں کو دیکھ رہا ہے وہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ کہیں ان کے بیچ کوئی یہودی تو نہیں ہے وہ سب کو بڑے ہی دھیان سے دیکھتا ہے تب ہی اس کی نجر پڑتی ہے ایک عورت پر جو اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے تب کرنل کو اس پہ شک ہو جاتا ہے وہ اپنے ٹرانسلیٹر کو بولاتا ہے اور اسے پوچھنے کیلئے کہتا ہے کہ کہیں یہ عورت یہودی تو نہیں تب وہ عورت منع کر دیتی ہے پھر بھی کرنل کو اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی جلا دو تب ہی کان آتا ہے کرنل کے پاس اور کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مارنے کے بجائے سارے رشنز پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے تب کرنل کہتا ہے کیونکہ یہ ہی ہماری پرمپرا ہے ہمیں کانوشتھان کو فالو کرتے ہیں پہلے ہمیں بلی دینا ہوتا ہے تب ہم حملہ کرتے ہیں اسی لئے پہلے ہم اس عورت کو اس کے بچے کے ساتھ جلائیں گے تب حملہ کریں گے تب ہی ہم گرومو کی ٹیم کو دیکھتے ہیں وہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ آخرے جرمن سکر کے آ رہے ہیں لیکن یہ جرمن نہیں رکنے والے جلدی ایک سپاہی آتا ہے اور جس گاڑی میں ان لوگوں نے عورت کو بچے کے ساتھ بند کر کے رکھا ہے وہ انہیں زندہ جلانے لگتے ہیں تب اس عورت کی چیخیں پورے شہر میں گونچ جاتی ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد گرومو بھی اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے وہ اپنی رائیفل نکالتا ہے اور سب سے پہلے مارتا ہے فلم تھرور والے سپاہی کو اور اپنے سارے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹوٹ پڑے تب یہ لوگ ایک ایک کر کے جرمنز کو مارنے لگتے ہیں ہر طرف یہ لوگ لاشیں بیچھا دیتے ہیں تب جب انت میں جرمن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کم پڑ رہے ہیں تب وہ آسمان میں سندیش بھیجتے ہیں رینفورسمنٹ کے لیے اور ایک کے بعد یہ کب یہاں پر پھر سے بلاسٹ ہونے لگتا ہے تب گرومو اپنے سارے سپاہیوں کو لے کر کے پھر سے چلا جاتا ہے بیلڈنگ کے اندر تب ہی ہم کان کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ ملنے جاتا ہے ماشا سے تب وہ دیکھتا ہے کہ ماشا ایک کونے میں بیٹھی ہے چاکو لے کر کے لیکن کان اس سے چاکو چھینتا ہے پھر اس کے پورے کپڑے پھار دیتا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے تب ہی ہم نکی کو دیکھتے ہیں جو غائل ہے لیکن اب کاتیا اس کا علاج کر رہی ہے وہ اس کے زخموں پر مرحم لگا رہی ہے پھر وہ نکی کو بتاتی ہے کہ میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے آپ یہاں کے سب سے بہترین سنگرز میں سے ایک تھے میرا پورا پریوار آپ کا فین تھا تب ان باتوں کو سننے کے بعد نکی خوش ہو جاتا ہے اور کاتیا کے ہاتھوں کو چومتا ہے تب ہی ہاں پر شوانو آ جاتا ہے اور نکی کو کہتا ہے کہ تمہیں گرومو بلا رہا ہے پھر نکی جیسے ہی گرومو کے پاس پہنچتا ہے گرومو کہتا ہے کہ پاس میں ایک جرمن سپاہی ہے جس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں اس کے پاس کچھ اور جرمن سپاہی ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جاؤ وہاں پر انہیں مارو اور ان کے سارے ہتھیار لے کر کے آ جاؤ تب نکی بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ جانے لگتا ہے اسے مارنے کے لیے تب ہی ہم ڈاکٹر کی آواز سنتے ہیں جو بتاتا ہے نکی کے بارے میں کہ وہ اپنے شہر کا سب سے بہترین سنگر تھا لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ اسے آرمی کو جوائن کرنا پڑا پہلے اسے یہ سب کچھ بہت ہی مشکل لگتا تھا لیکن اند میں اس نے اپنے آپ کو منا لیا ہے تب ہی ہم نکی کو دیکھتے ہیں جو ایک ایک کر کے سارے جرمنز کو مار دیتا ہے اور وہ لوگ ہتھیار لے کر کے واپس آ جاتے ہیں لیکن جب سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی بحث ہو جاتی ہے شوانوں اور کاتیا کے بھی اور یہ بات کاتیا کو بری لگتی ہے تب وہ اپنے کمرے میں جا کر کے رونے لگتی ہے جیسے ہی گرونو اس چیز کو دیکھتا ہے وہ پولیکو کو کہتا ہے کہ تم جاؤ کاتیا کے پاس اور اسے سنبھالو تب پولیکو بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ کاتیا کے پاس جاتا ہے اور اپنے پریوار کے بارے میں بتانے لگتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے تب کاتیا اس کے گود میں سر رکھ کر کے سو جاتی ہے لیکن اگلے دن وہ پہنستی ہے شوانوں کے پاس اور کہتی ہے کہ کیا تم مجھے بندوق چلانا سکھاؤگے تب شوانوں بھی مان جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ بندوق دیتا ہے اور سکھانے لگتا ہے کہ کیسے نشانہ لگایا جاتا ہے اسی بیچ وہ دیکھتا ہے ایک جرمن سپائی کو جو پانی لے کر کے آ رہا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اور وہ ابھی بالکل کاتیا کا نشانے پر ہے تب وہ گولی چلانے کے لیے کہتا ہے لیکن گرونو اس چیز کو دیکھ کر کے چلاتا ہے کہ ابھی گولی مت چلاو تب تک کاتیا گولی چلا دیتی ہے تب گرونو ان سب پر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سپائی پانی لے کر کے آ رہا تھا اور جب کوئی پانی پیئے یا کسی کو پانی پلائے تب اسے نہیں مارنا چاہیے تب اس بات کو سننے کے پاس شوانو گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک جرمن سپائی تھا ایک نازی جس نے میرے پورے پریوار کو مارا تھا اسی لئے میں ان پر ہم دردی نہیں دکھانے والا تب ہی وہ لوگ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر بہت دیر تک لڑائی ہوتی ہے اسی بیچے گولی آ کر کلک جاتی ہے شوانو کے کندے میں اور گرومو کے بہت سارے ساتھی گھائل ہو جاتے ہیں تب گرومو گصہ ہو جاتا ہے کاتیا بے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری ٹیم کمزور پڑ رہی ہے اگر کل تمہیں کچھ ہو گیا تب میرے پورے ٹیم کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ تب کاتیا کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی لیکن گرومو کہتا ہے کہ تمہاری عمر بہت کم ہے تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تب کاتیا اپنا پاسپورٹ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب وہ انیس سال کی ہو چکی ہے تب ہی ہم کرنل کو دیکھتے ہیں جو سیویلین کیمپ میں پہنچتا ہے کان کے پاس اور معاشا کے ساتھ اسے پکڑ لیتا ہے کرنل بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں حملہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا اور تم اس عورت کے ساتھ مجھے لے رہے ہو یہاں پر پھر کرنل ان دونوں کو الگ کر دیتا ہے اور اب جرمنز دھیرے دھیرے کر کے ندی کے پاس چاروں طرف بوم پھیلانے لگتے ہیں ہر طرف ان لوگوں نے بوم لگا کر کے رکھا ہے اور سارے سیویلینز کو ندی کی طرف آنے کیلئے بولتے ہیں پھر کان کو جیسے ہی یہ بات پتا لگتی ہے وہ معاشا کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے بھیڑ میں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ معاشا مرے پھر وہ معاشا کو لیتا ہے اور لے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم گروموں کو دیکھتے ہیں وہ رشنز کے سارے ٹینکز کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں سرج اس کی مدد کرے گا کیونکہ سرج اسی کا ایکسپورٹ ہے اور اب یہاں پہ سرج اپنا کمال دکھاتا ہے وہ ایک ایک کر کے سارے ٹینکز پر حملہ کرتا ہے اور جرمنز کی بیلڈنگ پہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کو نشطوں نابود کر دیتا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی کان ماشا کو لے کر کے پہنچتا ہے کرنل کے پاس کرنل بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات پہلے سے پتا ہونی چاہیے تھی کہ ان کے پاس ایک آرٹیلری ایکسپورٹ ہے جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا میں چاہتا ہوں کہ ابھی کے ابھی تم ان پر حملہ کرو تب کان کہتا ہے کہ میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک ہی شرط ہے کہ اب ماشا بھی ہمارے ساتھ رہے گی تب کرنل مان جاتا ہے تب یہ لوگ حملے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں نکی کو ان لوگوں کو پتا ہے کہ اچ کاتیا کا بدے ہیں انہیں ایک بہار ٹب نظر آتا ہے پھر ان لوگ ٹب کو لے کر کے آنے لگتے ہیں اسے گفٹ دینے کے لیے تب ہی گروہوں دیکھتا ہے کہ جرمنز کچھ تو پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جرمنز جلدی ان پر حملہ کریں گے وہ بلڈنگ کے اندر آنے والے ہیں تب ہی ہم کان کو دیکھتے ہیں جو سارے سپائیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں کیسے بھی سارے رشنز کو تباہ کرنا ہے جو اس بلڈنگ کے اندر ہے اگر ہم لوگوں نے انہیں مار دیا تو سمجھ لو کہ ہمارا یوت یہی پر ختم ہو جائے گا لیکن اب گروہوں بھی تیاری کر رہا ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جمین پر لیٹ جاتا ہے اور اوپر سے جرمن کی لاش کو رکھ لیتا ہے تاکہ جیسے ہی جرمنز اندر گھسے انہیں لگے کہ یہ لوگ لاش ہیں اور باقی لوگ اندر چلے جاتے ہیں تب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر جرمنز آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ نیچے لاشیں بچھی ہوئی ہیں لیکن ترنت یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے جرمنز کو مارنے لگتے ہیں لیکن جرمنز کی تعداد بہت ہی جادہ ہے جیسے ہی شوانو اس چیز کو دیکھتا ہے وہ اوپر جا کر کے مشین گن سے ان پر حملہ کرنے لگتا ہے اب چاروں طرف لڑائی چل رہی ہے تب ہی گرومو پکڑ لیتا ہے کان کو لیکن وہ کان کو کچھ کرتا اس سے پہلے باقی جرمنز اس پر حملہ کر دیتے ہیں پیچھے سے تب گرومو ان سے لڑنے لگتا ہے تب کان بچے ہوئے لوگوں کو لے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن کرنل کو جیسے ہی یہ بات پتہ لگتی ہے واق ببولا ہو جاتا ہے اور کان کو کہتا ہے کہ ہم کب تک ہارتے رہیں گے رشین سے ان کا خاتمہ کرو تب کان کہتا ہے کہ اس بر میرے پاس پوختہ پلاننگ ہے اس بر ہم کینن لے کر کے جائیں گے ہم سے وہ نہیں بچ سکتے اب تب ہی ہم گرومو کو دیکھتے ہیں جو کاتیا کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اب یہاں کے حالات بچ سے بتر ہو رہے ہیں لیکن اسی بچ کان ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے کمرے میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے کاتیا ڈر جاتی ہے تب گرومو اسے گلے سے لگاتا ہے اور یہ دونوں قریب آنے لگتے ہیں گرومو کس کرتا ہے کاتیا کو لیکن جیسے جیسے رات ہوتی ہے اب سارے لوگ بردے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف کان ماشا کو لے کر کے چاہتا ہے ایک سرکچی جگہ پہ اور کہتا ہے کہ تم یہی رہو یہاں پر تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا ایک بار میں اس بیلڈنگ کو تباہ کر دوں پھر ہمیں آسے کہیں دور چلے جائیں گے تب ہی کاتیا آتی ہے اور دیکھتی ہے اپنے بردے والے کیک کو وہ کیک کاٹتی ہے پھر سارے لوگ اسے گفٹ دیتے ہیں تب ہی ہاں پر نکی آتا ہے سوٹ بوٹ میں اور ایک بہترین گانا گاتا ہے کاتیا کے لیے پھر سارے لوگ اسے لے کر کے جاتے ہیں ٹپ دکھانے کے لیے یہ ٹپ یہ لوگ اسی کے لیے لے کر کے آیا ہے تب کاتیا اندر جا کر کے نہ آنے لگتی ہے اسی بھی سرج اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اوپر لے کر کے جانا چاہتا ہوں کچھ دکھانے کے لیے تب کاتیا مان جاتی ہے تب سرج پرمیشن لیتا ہے گروہوں سے اور لے کر کے جاتا ہے اسے ٹاور کے اوپر جہاں پر وہ ہمیشہ آیا کرتا تھا تب ہی ہم گروہوں کو دیکھتے ہیں جو ہر جگہ کاتیا اور سرج کو ڈھونڈ رہا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سرج نے جھوٹ بولا تھا کاتیا سے کہ اس نے گروہوں سے پرمیشن لی ہے پھر گروہوں نکی کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے ان دونوں کو ڈھونڈو وہیں دوسری طرف ہم کان اور ماشا کو دیکھتے ہیں کان باہر جا رہا ہے بیلڈن سے اور ماشا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تب ہی شوانو اسے دیکھ لیتا ہے جیسے ہی کان باہر آتا ہے ماشا اس سے پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ وہ کب تک واپس آئے گا لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ نشانے پر ہے شوانو شوانو گولی مار دیتا ہے ماشا کو تب اس کے آنکھوں کے سامنے ہی ماشا دم توڑ دیتی ہے تب کان قسم کھاتا ہے کہ وہ ایکی کو چن چن کے مارے گا تب ہی ہم نکی کو دیکھتے ہیں جو باہر جا رہا ہے لیکن اب جرمنس اسے گھیر لیتے ہیں تب نکی ان کی طرف ایک بوم فیکتا ہے اور انہیں مار کر کے وہ جیسے ہی بھاگنے والا ہوتا ہے تب ہی کان اس پہ گولی چلا دیتا ہے اور وہ نکی کو پکڑ کے لیے کر کے جاتا ہے کرنل کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے ٹوچر کرنا چاہیے تب یہ بتائے گا اپنے باقی ساتھیوں کے بارے میں اسی بیچی نے پتا لگتا ہے کہ نکی جرمن بول سکتا ہے وہ دھیرے دھیرے بتانے لگتا ہے اپنے بارے میں تب اسے سننے کے لیے کرنل اس کے قریب آتا ہے جیسے ہی وہ قریب پہنچتا ہے نکی اسٹیپ کر دیتا ہے کرنل کو تب سارے لوگ اسے گولیوں سے چھلی کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم سرج کو دیکھتے ہیں کاتیا کے ساتھ یہ دونوں رات بھر ایک ساتھ تھے اور سرج نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا کاتیا سے وہ ابھی بھی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے تب ہی جرمنز اپنے ٹینگز کو لے کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک گولی ان پر چھوڑنے لگتے ہیں جلدی یہ وہ بیلڈنگ کو نشتوں نابود کر دیتے ہیں گروہ مو دیکھتا ہے کہ اس کے لگ بھگ سارے ساتھ ہی مارے گئے ہیں سب اس کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں تب وہ ہیڈکوارٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کانٹیکٹ بھی نہیں کر پاتا تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کان اس کے پیچھے ہی ہے تب یہ دونوں بندوقیں اٹھاتے ہیں اور لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو شوٹ کر دیتے ہیں اب یہ دونوں اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں تب ہی یہاں پر سرج آ جاتا ہے تب مرنے سے پہلے گروہ مو کہتا ہے کہ ایڈکوارٹر سے کانٹیکٹ کرو اور بولو کہ اس پوری کی پوری بیلڈنگ کو تباہ کر دیں اس پوری بیلڈنگ میں جرمنز بھرے پڑے ہیں تب سرج بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جلدی اس بیلڈنگ پر بوم گرنے والا ہے لیکن سرج اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے اور گروہ مو کو کہتا ہے کہ کاتیا سرکشی تھے میں نے اسے دوسری بیلڈنگ میں بھیج دیا ہے تب ہی رشن سے اس پوری بیلڈنگ کو اڑا دیتے ہیں اور کاتیا دوسری بیلڈنگ سے دیکھتی رہتی ہے کہ اس کے زندگی کے سب سے مہتوپونگ لوگ ایک ساتھی ختم ہو گئے تب ہی ہمیں ڈاکٹر کی آوات سننے کو ملتی ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کے اصلی پیتا سرج تھے لیکن کاتیا نے کہا کہ تمہیں سارے لوگوں کو یاد رکھنا ہے وہ پانچ لوگ جو وہاں پر تھے وہ سارے کے سارے تمہارے پیتا کے برابر ہیں اور جیسے ہی اب ڈاکٹر کی کہانی ختم ہوتی ہے سارے لوگ اس لڑکی کو باہر نکال لیتے ہیں ملبے سے تب وہ لڑکی ڈاکٹر کا شکریادہ کرتی ہے کہ اس نے اپنی اتنی بہترین کہانی اسے بتائی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو